اللہ کے نبی دنیا میں ایک اور مقصد کے لیے آئے آپ دنیا میں اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے بخاری اور مسلم گروہ آئے تھے حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سوے ہوئے تھے کچھ فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے کہ شاید یہ سو رہے ہیں دوسرا کہتا ہے انہیں سو نہیں رہے انہیمتن ان کی آنکھیں سو رہی ہیں والقلبہ یقظان لیکن دل جاگ رہا ہے سن لو آج اس متجد سے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں اہلِ حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سوتے ہیں ہمارا دل بھی سوتا ہے نبی سو رہے تو نبی کی آنکھ سو رہی ہے لیکن نبی کا دل جاگ رہا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی ہمارے جیسے تھے نہیں ہمارا قیدہ ہے ہاں ہم نے یہ ضرور کہا کہ نبی انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں نبی بھی انسان تھے لیکن بہت ساری خصوصیات تھی بہت ساری بششتائیں تھی بہت ساری خصوصیتیں تھی جو اللہ نے اپنے نبی کو لعظ سو رہے ہیں آپ لیکن آپ کی آنکھیں سو رہے ہیں دل جائے فرشتہ کہتا ہے کہ چلو ان کی ایک مثال بیان کرتے ہیں فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ ان کی ایک مثال بیان کرتے ہیں کیا مثالیں کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس میں دعوت رکھی وہ باسا دائیا اور ایک آدمی کو بھیجا کی جا کر کے تم لوگوں کو دعوت دوں اب جو آدمی اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے وہ گھر کے اندر آتا ہے اور دعوت کھاتا ہے اور جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے وہ گھر کے اندر نہیں آتا ہے اور دعوت نہیں کھاتا ہے یہ مثال بیان کی فرشتوں ہیں دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس مثال کا مطلب بھی بتا دو اس مثال کا مطلب بھی بتا دو تاکھی یہ سمجھ جائیں فرشتہ کہتا ہے یہ تو سو رہے ہیں دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ سو نہیں رہے ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے بتا دو اس مثال کا مطلب فرشتہ کہتا ہے فَدَّارُ وَلْجَنَّةِ گھر جو ہے وہ جنت ہے وَدَّاعِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دائی ہیں جو دعوت دینے والے ہیں جو لوگوں کو نمنطر دینے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فَمَنْ عَجَابَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا جس نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا اس نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور جس نے آپ کی نا فرمانی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی کی وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاس اور اللہ کے پیارے نبی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہوں گے کل قیامت کے دن آپ کے ذریعے فرق کر دیا جائے گا جو آپ کے اوپر ایمان لائے گا وہ مومن ہوگا اور جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ منافق ہوگا وہ کافر ہوگا وہ مشرق ہوگا اللہ کے نبی دنیا والوں کو جنت کا راستہ دیشن اور آپ کی خصوصیت اللہ نے یہ بھی بتائے گا کہ آپ دائی اللہ اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا آج تو حالات یہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے صرف النبی کا پروگرام ہو رہا ہے ظاہر ہے ہمارا اسٹیج ہے یہاں سے یا تو قرآن بیان کیا جائے گا یہاں سے یا تو حدیث بیان کی جائے گی لیکن اس پر بھی دوباریوں کو تکمیف ہے وہ قوالی سن لیں گے وہ ناج گانا سن لیں گے لیکن ان کے کانوں میں قرآن و حدیث کی آوازیں پڑے گئے ان کو گوارہ لیں گے سیرت کے پروگراموں کو آج کینسل کرانے کے لئے ہماری قول کو گوھتے گا ہم کیا دوسروں کو دعا ہوں آج تو باقاعدہ بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں صاحب فلا مسلق والے ان کے نام کے ساتھ گالی لگائی جاتی ہے فلا مسلق والے تو ایسے یہ اس نبی کے ماننے والوں کا قردار ہے جو نبی نائی ان اللہ تھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے جن کی زندگی کا مشن تھا جن لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت تھے میرے دیارے ساتھیوں یہاں پر میں آپ کو ایک سبق یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ یہ ہم سب کی بھی دیوٹی ہے ضروری نہیں ہے کہ عبدالغفار صاحب تقریر کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں تب ہی دعوت ہے آپ اپنے بزنس کے کرتے ہوئے اپنے کامدندے میں اپنے کاروبار میں آپ سے جو ملنے جننے والی لوگوں آپ باتوں باتوں ان کو توہیر کی دعوت دیں انہیں سنت کے بارے میں بتائیں انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں ایک معمولی پڑھا لکھا انسان بھی دعوت کا کام اپنی صلاحیت کے دوار سے کر سکتا ہے دعوت سب کا کہاں اور یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ کتاب ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد پڑھی جائے گی اور اسی کتاب کی آپ تبلیغ کریں اور اسے لے لے کر کہ آپ گھومیں اور پھریں اور اس کو آپ تبلیغ کا نام دیں معاف کیجئے تبلیغ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور آپ جب اللہ کی طرف بلائیں گے تو سب سے پہلے آپ اوہین کتاب بعض لوگوں کا تبلیغ کا یہ اندازی ہوتا ہے صاحب ہم شرک سے نہیں منا کریں ہم برائی سے نہیں منا کریں ہم پہلے نماز کی طرف بلائیں گے ہم پہلے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے نماز پڑھنے لگے جب سب برائی ختم ہو جائے یہ صحیح بات نہیں ہے یہ ترتیب صحیح نہیں ہے اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید کی طرف بلائیں گے اگر ایک انسان توحید پر نہیں ہے تو اس کی نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مشکل کوشاں مانتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سر جھکاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ لاکھ سجدہ کرتے رہے وہ پیدل حج کر لے اس کی حج کا کوئی مطلب نہیں اس کی نماز کا کوئی مطلب نہیں سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اللہ کی پیارے حمی کی زندگی کے ایک مقصد یہ بھی تھا آپ دائیے لگنا یا ایوہن نبی النار صلی اللہ کا شاہدہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا کل قیامت لینا اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے و مبشرا اور آپ کو ہم نے بچارت سنانے والا جنت کی خوشکبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا و نزیرہ اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا و دائی انعیل اللہ بیزنی اور اے نبی ہم نے اللہ کی طرف آپ کو دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا و سراجم منیدہ اور اے نبی ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا اللہ کے نبی چانت نہیں ہے اللہ کے نبی سورج ہے کیونکہ چانت کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی سورج سے ادھار بھی ہوئی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی اپنی روشنی ہوتی ہے اللہ نے اپنے نبی کو چانت نہیں کہا اللہ نے اپنے نبی کو سورج کہا کہ میرا نبی سراجم گنیرہ ہے میرے نبی کا جو نور ہے تو روشنی ہے وہ ان کا اپنا نور ہے اپنی روشنی ہے نبی اکرم کی زمدگی قدر تو مقصد اور بیانگر کے بعد